درختان دے پتے آتے ہی لکھے جاندے سی کم یہ تا تو ہڈے شری گرو گرنس آب مہاراج نے جنہ دی جدو بانی اچھا رہی ہے کاغج بھی بند سکے اسی دے کاغج بھی بند چکے اسی سیاہی بھی بند چکی سی جس کر کے کوئی گڑ وڑ کسے قسم دی ہوئی ہو نہیں نال دی نال مہاراج لکھ دے گئے جنہاں اپا پوتھینیاں کہنے ہیں وہ کاغجاں تے لکھی گئی وہ کیڑا کاغج برتے ہیں ایچھے تا پریشاں تو لماں گے سبدہان لکھنا ہے ارجیسٹر لاؤں گے ایچھے بھی کمیٹیاں دے ارجیسٹر لائے ہوئے ہیں دہریاں لائے ہوئے ہیں ہیں وہ جیڑا ترتینوں سمڈ واسطے اس ترتینوں تھم چلاون واسطے مرزادہ بنائی گرسک پیارے ہوگو ترم وہ سبدہان دی پٹی کاغج بھی وہی گرو آپ ہے آپے پٹی وہ کسے کار کھانے تو کاغج نہیں لیا کہ بھلانے نوہٹ نوہ دیتا ہے ایک آپییں چاہی دیں ہیں اینی ارجیسٹر چاہی دیں اوہ آپے پٹی تے وہ جو تو سبدہان دھرم مرزادہ بنائی تے تانب ستہ جی کہندے اوہ کاغج بھی آپ پٹی بھی آپ تے کلم بھی آپ وہ سے نوہ لکھتا تھا بھانی نے تانسو کاغج کالم تان تان پانڈا تانمہس اوہ کاغج بھی تان اوہ کالم بھی تان پانڈا اینک پوٹ دوات اپنے دواتاں پا دواتاں نہ لے پڑے چیہی بڑا کے دواتاں جب آئی جیسی اینک پوٹ پانڈا ہے چھے اوہ پٹی آپے پٹی اوہی پٹی یہ چھے آئے آپے پٹی گھر میں آپ اوپر لکھن ہارا ہوا آپے لکھن ہارا ہوا اوہی پٹی پچھے ہیں آپے پٹی گھر میں آپ کلم بھی آپ پہنے نہیں خریدے سڑکڑے لیے کانے ہیں وہ کھڑکے کلمہ نہیں منایاں وہ کلم بھی آپ پٹی بھی آپ آپے پٹی کلمہ آپ یہ گھرمک پیارے ہو تان سو کاغد کالم تان تان پانڈا دوات تان ماسکہ یہ شیہی وہ شیہی بھی تان تان دکھاری نان کا بس کسی دین دیا نہیں کرنی سڑکے سڑکڑ تان لکھاری نے جنہ نے کیبل سچ لکھے آئے تان لکھاری نان کا جن نام لکھایا سچ اور لکھے ہی نہیں کچھ یہ ککھر بھی نہیں گروگران صاحب بچہ ہو رہے یعنی گیان سنگھی نے پرد پرکاس بچہ لکھتے ہیں انہیں نے نہ ہوتا نہیں لئے بچوں سمجھنے پہنے ہیں نکینا نو لکھے ہیں پنجاہ بندے کھڑے ہون کوئی غلط گل کسی نو کھوے ہیں پنجاہ نے سمجھے جانے بھی کنوں کہی ہے کہ یہ کوئی ساتھ نہ میں نہیں کری گانے ایتھے اپنے بھی سمجھنے یعنی گیان سنگھی جی پند پرکاس بچ بجن کردے نے نہ ناٹک چیٹک کعب کلانا جنترنا منترنا تنتر کے رو نہ بید کے جو تک پنگل کوئی تا ہاسن کام کر امن چہروں گرو گرنٹ بکھے گرو نہ لکھے وہ لکھ کے ایک نام سوان بکھے رو ایک سادن گیان ہری پگتی جس تے پرک ہے پاب میں ناپیر نئے ناٹک چیٹک کعب کلانا گرو گرنٹ صاحب جو ڈرامے نہیں لکھے ناٹک نہیں لکھے کوئی میری گلدہ بیر دکھ نہ منا گئے رمین ایک ناٹک ہے اور کی ہے پاتر کم کھا لینے مہا باہر تک ناٹک ہے وہ کم کھا لینے ایک سر اور کی ہے نئے ناٹک ایسے نہیں ایسے ناٹک چیٹک درامے نہیں لکھے گئے نا کام کلا ایسے کب تا دی کلا بھی نہیں لکھی گی کب تا کمیں بڑاؤں گئے ناٹک چیٹک کعب کلا نا جانتر نا منتر نا تانتر کہہ رہوں ان اتنے گلہ ناڑ پرے پہے ہیں جانترہ منترہ دے ناڑ گرنٹر جانترہ منترہ دے ناڑ اُوچھے گرنٹ پرے پہے ہیں سکھ سکھنیاں دے گاڑ پرے پہے ہیں تو بیتا دے ناڑ اکور ساتھنا یہ تکر آپ نے کسر سے دی آپ کے پچھے رہنے کوئی کونی ناڑنی پھر دے جانتر منتر واہ سکھا تیرہ بھائی سیدھا ٹھیک ہے ہو جہاں تیرہ پیوری بھائی کر دو گا کون کوئی گاڑ چل دکائی پھر دے اے جانتر منترہ تو چاہی سی تو انہوں نا جانتر نا منتر نا تانتر کھیروں گرو گرنس صاحبیت کوئی جانتر نہیں ہے کوئی منتر نہیں کی ہندے نے سوڑوں سے آنے جانتر ٹولز اوزار جٹا دے جانتر نے کھڑپا داتی کہی سو آگا اے جانتر نے ٹولز جنہوں تسی اوزار ٹولز کہنے سندھ کہلو کجا بیچے وہ جانتر ہندے نے منتر کی ہندہ ہے شبد بانی کچھ بولے آجاوے جانتر منتر تانتر کی ہندہ ہے اونا دو ہاں چیز جانبی جو جڑی تیہی چیز نکڑو گی دیٹ اس کال تانتر دو ہاں چیز جانبی جو تیہی چیز وہ تانتر ہندی ہے دو چیز جانبی جو بنایی ہے وہ تانتر ہندی ہے ہیسے کام جو بنایاں پھر دے سرسار پھر دے کوئی اچھے چکی پھر دے پارسلہ بٹا سے اونا بنا لو جی پجمے پارشا کو جو گی ایسی تھرن تھار نے کہنا آپ کوڑی لے لو مہارج کوڑی انہوں راجی کھار رہے سی مہارج لندر چھار رہے سی تھرن تھرن کہنا کی ہے کوڑی چھے کہنا مہارج انہوں کھار چھے اے دے وچ بوٹی ہے جو لوہے انہوں سیونہ بڑھوں دی ہے او تھا ہا تھا اے دے وچ چھوٹا انہوں کھار چھے انہوں بڑھتو تے ایک رتی پانی بچ پا کے کسے انہوں نڑھا دو کونڑ ہڑ جوں گا پتر لوہے انہوں لہ دو سیونہ بڑھ جوں گا تا گرم پیاریو سدگر کہنے لیا پڑا مہارج نے پوڑی کھول کے ترن ترن سابدے سروبر بچ گیر تھی ہسی نہیں سیونہ چاندی بڑھوں نہیں ہسی تاتا انہوں لا کے مایا نہیں کھٹھی کرنی ہسی کو تو انہوں بھی تنتیجہ داتی ہیں تنتیجہ سمجھے کرو جنتر کی ہے تو اڈیسک درم بچ جنتر ہے کھنڈا تے باٹا جنتر ہے منتر کی ہے پنج بانیاں دا پاٹ کھنڈا پاٹا کموں گا پنج بانیاں دا پاٹ پڑن گے تنتر پیدا ہوگا امرتر اج کے اکھو ساتھنا یہ ہے جے لینے پسی کھنڈا باٹا جنتر ٹول اجار پنج بانیاں منتر دو ہندار شمیل ہو گیا تنتر امرت تیار ہو گیا پرانے گرنٹ ہیں نا چھے پر یہ پھر دیں آ بوٹی ہے جی آ میرے کو رسائن ہے جو مرضی کرا لے ہوئے تو گرنٹ صاحب چھے حساب کتاب نہیں ہے نا جنتر نا منتر نا تنتر کہہ رو یعنی گیان سنگھ جی کہندے گرنٹ بکھے گرنان لکھے ہو لاکھ کے ایک نام سوان بکھے رو دنیا دے چگڑیاں دا ایک کھر بھی نہیں لکھے آگا یہ بھی اشارہ دتے ہیں ایڈا وڈا پوٹر گرنٹ سے رمین کر دے چگڑے نا لے پر یہ بھے ہو رہے گی مہا پا آرد کھا دے نا پر یہ بھے دو پر آمان دی جمین دی بھنڈ سی اور کھ بھی نہیں بیچے اج کے یا کو ساتھ نہ تریسے دا جنگ جو رو دو آپ پور دا جنگ جمین جار جو رو جمین انہ تینا چیزیں منہ رڑائی نہیں ہوں دی یا ترتی یا مایا استری دکھنا منابے ہوں کو باہر بیٹھا سن دا رڑھنے تریسے دا جانگ ہوئے ہیں جو رو ماتا سیتا جی استری پیچھے استری پیچھے ہوئے ہیں سارا جنگیں ماتا سیتا جی جیزیں آج ہوئے گمرے ہیں شروع بھی شوپو نگا تو ہوئے ہیں اوہ دے نکبٹے یا نا سکا ہو بھی استری آنت بھی استری تہی ہوئے ہیں دعا پر دا جانگے میں سوئی دے نکے جنہی جمین نہیں دندہ کرشن مارک کہیں دے پنج پاہت رہی نہیں ہے پنج پھنڈ دے دے حلوہ کے روٹی کھانگے جمین جو رو جمین اکل جنگ دانگ کھڑک دی ہے ہنو تھوڑے کر ہیں چھوی ساٹھے ڈیریاں چھوی پھر مایا پیچھے گردواریاں چھوی یہی کھڑک ہوں دی ہے آج کھو ساتھ جار جو رو جمین بس یا استری یا جمین یا مایا انہاں تنہاں گناہ بنو چوتھی گلین ہی جتھے کچھ جنگ نہ ہوگے جار جو رو جمین پر پڑھو جار سم پالشاہ دے جنگ پڑھو چھے میں پالشاہ دے جنگ کوئی استری دا چھگڑا سی کوئی جمین دا چھگڑا سی کوئی مایا لٹنی سی کسے دی نہیں نہیں گرو گرند بکھے گرو نہ لکھے ہو لاکھے ایک نام سوان بخیروں بڑے میرے ہاندے بڑے انہوں پتہ ہونے ہیں کب ساڑے چاچے تاہے بابے سڑھا ہونے ہونے سی گال کہنے کسے پنڈے جی نے کری رمین دی کہتا بڑے لوگ کٹے ہوندے رہے ایک بجورگ جاندہ ہوندہ سی سادہ جا بڑا یہ جنگ پہ آپ ہوگے گلہ کر دیئے ہیں یہ میں کیسا کسا کیتنیا تُس ہی کر دیئے ہوں کوئی کہ بہے چھنگا سی چھنگا سی بڑا نیندہ ہے وہ چھپ کر کے سنیں گیا کہنے تینوں بھی کوئی ملے ہیں کہنے میں انہوں ملے ہیں رام رام رامڑا انہوں نے کٹے ہونے کٹے ہونے کہنے کٹے ہونے کٹے ہونے کٹے ہونے لاکھے ایک نام شوان بکھیلوں کی لکھے ایک سادن گیان ہری بغتی رابطہ کا پچاؤن دا سادن آج کے اکھو سادن پرماتمہ دے ملاپ دا سادن جب جی صحبہ بتیری ہے ایک کونکار تو شروع کر دو ساچکھانڈ پچا دو گی آج کے اکھو سادن ساچکھانڈ یہ لوگ کہتھے پچاؤ دیئے یہ دیکھ نہیں گروہ گرانتھ بکھے گروہ نہ لکھے ہو لاکھے ایک نام شوان بکھیلوں ایک سادن گیان ہری بغتی جس تے پارخیں پاو میں نہیں پھیلوں چوراسی لکھدہ گیڑا مکجور او گل لکھی ہے آپے پٹی تن سو پٹی کلم تن تن پانڈا تن مس تن دکھاری نان کا ایک گروہ کردے لکھاری گرنان کا گروہ کردے لکھاری بید بیاس پاہی گردہ جی گروہ کردے لکھاری پاہی نندلال صاحب گروہ کردے لکھاری گروہ گوبن سنگھ مارا جی جنہ نے سچے نام تو بینا کچھ لکھئے ہی نہیں جن نام لکھایا سچ ہے وہی سبد نے سبدہان بڑھایا ترکین ہوں کوئی راج نہیں چل سکتا سبدہان تو بینا مرجادہ تو بینا جیبن ہی سادہ چلنا راج کچھے چلنگے مرجادہ تو بینا سائیکل بھی نہیں چلنا جہاں جی دگلے چڑھو اتھے بھی مرجادہ چاہی دیئے میں ایک دن سنایا اسی تو انویں بیٹیاں کڑیاں بیبیاں دال بڑھونی ہے روج ہاں لنگر چی بھی بڑھ دیئے کرانچ مہاں دی مونگی دی مسلی دی ٹومی دڑھمی بڑھونی ہے نی جی نہیں میری تی پہنڈ مرجادہ نا دال بڑھا دوے نا کھان آئے انو پتہ ہی نہیں لگتا لکھا دیئے کھوڑکے کھوڑ بڑھ گی ہو جاندی ہے بہتا ہی نہیں لگے لگتا پر کئی تھی ہاں میری ہاں بہت سے ہاں نہیں ہیں وہ بھی دار بڑھونی ہے جہاں کھان لگتا ہے بندہ مونگی دی بھی کہو گی میں نوچھ ہم چینل کھا تے جال کو کو آنکہن کے کٹا پاکی پی لے ہون دی وہ بھی دارے ہیں مسلی دی بھی کتے پھروں گی کہو لیچے جال کو آنکہن نہیں کتے کیوں کیوں نہیں بڑھیں اے تو ہشو نگلانو سیدھیاں مسالہ نے کر دیاں مرزادہ تو بینا مونگی دی دال نہیں چل رن ہو دی مرزادہ تو بینا جیبن کے میں چلا لیں گا کھوڑ ساتھ کی نہیں ہے تو ہڑے ہندوستان بیچے میں در کے ہی کہہ دیں گھوشہ نہ کرے ہو کی ہے انگلینڈ بیچے لے نا آئے ہو کی ہے امریکہ بیچے ہوا بھی اپنی نہیں ہے پانی بھی اپنا نہیں یڑے شیب کھانے ہو بھی چھ مینے دعایاں لا کے رکھے ہوئے اُنچھے رب نے اینی قدرت وحنوزتی سی نا کہتاں جو ہی آئے ہو تھوڑ جے بھیں گے جے نا تو رے کرو ایسے اپنا سندھا یاد رکھے کروکے میں تر دیتے تھے کہ میں بچہ پر بیٹھ کے روٹی کھان دیتے کہ میں پانی نہیں سی ہوندہ مٹی نا ہے ہاتھ مال لندے ہم سے دیتے ہاتھ نہیں کھالی دیتی کئی بار نسی نہ لے تو ہندے ہندے تھے اپا پانی ہندے ہی نہیں سی ایچھے آکے بھگڑ کے ہونے ایچھے کہہ دے کھڑا پرشاہ دا کی ہی بھی تڑی نو نا لگ جے بے نار کہہ دے پیپر چاہی دے ساپ کرنے واہا سکھو تھوڑی پار ملٹی گروہ مارہ دا سید پرشاہ دیتے بھی اونچھے پوٹر لگاونے ہیں تیر کساہ ہونے ہیں بار دا کی ہی نا ہتنو لگ جو جا سید پرساہ دے اگے بھی کیا سیتوانو جو مردی کر لے کرو کئی دیکھے دوسری کڑا پرشاہ دے کر وہ گٹے پر مار دے ہیں کہہ دے اٹھڑ تھوڑا جا نرم ہو جو بے کئی اٹی پر کساہ ہونگے کہہ دے بیائیاں نکلیں ہمیں واہا سکھو گروہ مارہ دے سید پرساہ دا کی ہی کدے بھی پہنو نہیں لوڑا یہ بید بھی یہ پاپ ہے بہت ہوتا سید پرساہ دے ایسی وجہ سیڈج بارمیٹی آگئی ہیں اپنا برساہ اپنا پشوکر نہیں پھولی دا ہوندہ گرشک پہ آ رہے ہو پھول گے ایسی انگلو تردے بھی ہو رہے تھے کئی بولنگے بھی ہو رہے تھے کئی گردوارے آکے بھی ٹیٹے ہی بیٹھ دے ہم پتہ نہیں سب کچھ ہے ہوتھے سب کچھ ہے ہندوستان بھی ساری دنیا تو ایک نمبر تھے جے رہی نہیں تھا مرزادہ نہیں رہی اج گے کوئی ہے ہی نہیں سبیڈ دے لیمٹ ایک ہم بے جیدہ لاتے کئی جگہ لال پیڑی ہیں کوئی من دہی نہیں لال دے بچنو سبو تیج کر کے لگا اونگے سبیڈ آئی کر کے لگا اونگے کہنے انٹرسیکشن بیجی نہ ہو جبے کے نیک کیا ہلو ہے اور سب کچھ ہے گا سیونے لیے جیڑی ککنو ہورا کرتا ہے کہ مرزادہ تو بینا کوئی سب دہان نہیں رہا مرزادہ تو بینا نہیں گلہ چال دیا مرزادہ بنائی وائکنو نے تحرم مرزادہ سب دہان او پٹی وی آپ ان کا آگے دکھائے لو او دو پٹیاں دے لکھے آپ پٹیاں دے لکھے ہی پڑے ہیں کہ سیونے لیے کپیاں نوٹ بکاں میں یہ ہان دے تا ترتیتے لکھے بڑے انہیں اوڑا آڑا ترتیتے لکھا ہوں دے انہیں دے سی جد انگرییاں خراب ہوں لگنیاں پھر ریٹے بچے ڈکا کر دے انہیں دے ریٹے نہ لکھے دے انہیں دے سی گرسک بھیارے ہو پاپے پٹی کلم ہاک کلم بھی کسے تو نہیں لئی یہ جو گروہ گرنس صاحب جی لکھے نہیں یہ کلم دواتا نال نہیں یہ کاغج نہیں ہے چلو تجھے شینے بیٹھے اور سن لو گل گروہ گرنس صاحب جی کے تو کون دی ہے کیا ہے بانی ہے تجھے کاغجاتے لکھی سیاہی نہ لکھی ماندے ہو پہ سامج شبی ماندے ہو نہیں نہیں اچھے اٹھا تھوڑے جی صدگوڑا دی بانی ایک سوال پوچھ دیئے تو انہوں تو انہوں سب نو پتے کہ اس ترتیدے اتنم دراکت خیڑ ہے سب نو پتے تو انہوں چندن چندن باس بناس پت سب چندن ہو گئے تو آئی گرنس وہ بھی چندن ہوئے رہے بسے جو چندن پاس چھے تراندے چندن ہوندے نہیں سب تو اتم لکڑی چندن دی یہ ہون سوال تو آتے جے مارد کردے نہیں یہ تینوں سب تو چنگت راکتا پتے سب تو ماردہ سکیڑ ہے وہ بھی گروہ انس صاحب جی لکھے ہوئے کہ میں تو انہوں پہلا بھی بینتی کی تھی ہے جاتا کہ نیرے دا پتا نہیں چندنے دا پتا نہیں لگنا جاتا کہ چھوڑ دا پتا نہیں سچ دا پتا نہیں لگنا جاتا کہ مارے دا پتا نہیں چھنگے دا کی پتا لگو سب تو چھنگا چندن سب تو ماردہ دراکت ہے وہ بھی اچھی لکھے ہیں یہ چندن نو اتھے لکھے ہیں مارے نو بھی لکھے ہیں سب تو پریشت دراکت دنیا بیچ تاڑی دا دراکت ہے تاڑی سب تو پریشت پتا ہے بید بچ کی لکھے ہیں تاڑی کا تر چار گلہ بید کہیں دے تاڑی شبد مو تو نہیں بولنا کوئی بول دا ہے کان بند کر لو سننا نہیں تاڑی دی لکھنی پھے یہ ہاتھ نہیں لونا تاڑی دا دراکت سامنے آگے ہیں کان بند کر لے دیکھنا نہیں ہے کسے مہان بڑھنے تو کچھے جنہیں بید پڑے ہو یہ چار قانون تاڑی دے درکت کھاتا ہے مو تو تاڑی شبد بولنا نہیں میں سنا دے نا گرو گران صاحب جو ہونی تو انہوں تاڑی شبد بولنا نہیں تاڑی شبد کنانا سونا نہیں تاڑی شبد کھانا لے ویکھنا نہیں تاڑی دے درکت نو چھونا نہیں ہے تاڑی شبد کنانا کمارا ہو جنہوں اکھانا دیکھنا نہیں مو نردو نہیں لے نا کرنا نا سونا نہیں نا ہاتھ نہیں دو نا دیکھ لو تو انہوں پتہ لگ جانے ہیں وہ تاڑی کھاتے کنان کمارا ہے کہ کئی سمجھ گئے ہونے ہیں بھی کھاتے مڑا کے ہونے ہیں نہیں سمجھ جانا چاہیتا ہے کیونکہ وہ دی پارٹی دی بھی کھاسے ہونے ہیں کھاتے مڑا کے ہیں نا اکھو گوانے تاڑی دے درکت وچھو شراب نکل دی اکھو پہڑ مار گیا نکڑی بہت چنگی ہو دی بہت طاقتور نکڑی ہو دی ہے نہیں بس اکھ پہڑ مار گیا شراب نکل دی ہے اینا دوشی جرہاں تولو تکھڑی جپا کے اینا دوشی مو تو سبد بولنے نہیں کنا نہ سنڈا نہیں اکھا نہ دیکھنے نہیں ہاتھ نہ چونہ نہیں ایڈا پاپی ایڈا دوشی پھن بہار جان دی ہے بہار سوڑنے چگنالے چگنالے جیدے بچوں شراب نکڑ دی ہے اوہ اینا مارے جیدے اندر پہن دی ہے اوہ کہا جاؤں گا اوہ جو تاں نکڑ دی ہے تیجنہ نے اندر درام گر دی ہے انہیں نکی کے ہوگی بانی پھر ہے چونو اے کاغت تو آپ پہ پٹی کلمیں آپ اوپر لیک پہ تو آپ پہ پٹی کلمیں آپ اوپر لکھن ہارا آپ پہ لکھن ہارا ہوا تانسو کاغد کلمتھن ایسے تکھتا پر کرنے ایڈو مارا درخت سنو کچھے لکھے گرو گرن صاحب تار تار اپ بھتر کر جانی ہے رے تار تار کہنے نے سنسکر بھی ترو درخت بانی جو پڑو ترو فال فول لائے تار نام درخت دا لکڑی دا سپا شیکرن خاطر میں بول لیں کوئی جات پاتے تھے ہیں نہیں تار تو ہی ترکان شبت بڑے آئے اج کے اکو ستنا تار لکڑی لکڑی دا کم کرنے والا ترو درخت تار لکڑی تار تو ہی ترو بار ترو فال فول لائے سوئے پالے پٹھان دے درخت لکڑی تار لکڑی تار تاری تاری را را تے ڈاڑا سمبچگنے تار تار ارث ہو گیا تاری دا درخت اپویتر کارے گرو گرنسا بجی من گے سارے درختان بچوں پہڑا سب تو گرو گرنسا بے بھی من ہے گرو گرنسا من ہے سارے درختان تو اپویتر کی دی سینٹیفک گل لکھی ہے بانی بچے جیسے کاغرہ کارت بچارن کاغر کہنے سنسکرون تے کاغجنوں پڑے لکھے بیٹھے ہو ساٹے دیس سب تو پہلا کاغج تاڑی دے درختان بڑے آئے ہیں جو تو پیپر باننا شروع ہوئے ہیں سب تو پہلا کاغج تاڑی دے درختان بڑے ہیں یہ چھے میں اینیوں گلت وڑے سامنے کہہ رہے ہیں آپ پہ پٹھی کلم آپ کاغج بھی کاغ تان سو کاغج سمجھو تانوں کاغج کینے کاغجنوں تن کے تاڑی دا درخت سب تو مانا جیسے کاغرہ وہ تو بن گیا کاغج یاد رکھے ہو ہسٹوریکل پوائنٹ ہے کرتار پرسا باری بیڑ دے نو سو بہتر سبے نے اے دے چودہ سو تی نے نو سو بہتر سبے نے کرتار پرسا باری بیڑ دے جیسے پنج میں پاس سے نہیں لکھا رہی ہے ساریاں تو مانا پہڑا درخت تاڑی دا وہ تو بڑے ہیں کاغج کرتار پرسا باری ساری بیڑ تاڑی دے کاغج دی ہے وہ دوہور کاغج ہی نہیں سی وہ سارا کاغج تاڑی تو بڑے ہیں پڑے تھے تان کیوں کہے تا کاغج نو کیوں کہتا تاڑی دے درختوں بڑے ہیں کاغج جیسے کاغرہ کرت بچاریں پاگت اور گاؤت لیکھی ہے تائے اوپرے ایسے پریشت درختوں بڑے ہوئے کاغج ہوتے ہیں گروہ ارجر نے بھائی گروہ دا نام لکھ داتا پرمیشن لکھ داتا اینہا پیدا درخت سننا نہیں دیکھنا نہیں ٹچ نہیں کرنا بولنا نہیں آج کی ہو رہے ہیں اس درختنا جرا تشی آپ ججمنٹ کرے ہو تان سو کاغج کتھے پاڑ بھی دیتی ماج کہتے ہیں دیکھ پریشت درختوں بڑے ہیں کاغج ہوتے ہوتے لکھتے ہیں پھگوہ ہندہ ناؤ آج اس کاغج نو متھے ٹے کے بھوگلوائے جا رہے ہیں آج کیا کھول ساتھ آج سو جی کاغج دے درشن دیکھن دنیا کو دوک آن دے ہیں کتار پر ساباری بیڑ ساری تاری دے درخت دی بیڑ تاری دے درختوں کاغج بڑے ہیں جیڑا اینہا پریشت پو جیے کرت نم شکارن آج متھے ٹے ٹے کے لوگوں دی پوجہ کر رہے ہیں تانسو کاغج اوہ کاغج تان ہو گیا آج کے آنکھوں سپنا چلو کوئی چوڑ پرکھر نارا باہرے بیٹھا ہوں دے ہیں تا تسی قدر دا ن تانسو کاغج کبیر کاغج کی اوبری مسکے کرم کپاٹ پاہن بوری پرتھمی آجیڑی ساڑے چھے پھٹ دی چکی پھر دینل ٹین دے ہی اے کاغج ہے اے اج کے آنکھوں ساتھ اے اے جاں گھنگوائی ہے جیوں کاغج بوندار کاغج جو تے مڑی جی بوند پہگی تے گھ گیا پیتھے بھی تھوڑی جیو سٹھ بجنی ہے کیا پرواسہ اس پہنڈے کا اتنا کلا گے تھنکا اے انا کچھا کابی جا اے درہ کتھا پتہ ٹوٹ کے گھرو آواز آوگی ماچ ستیلی ٹوڑو آواز آوگی انگلی مٹکاؤ چار بندیاں نو آواز شنوں گی جدہ نا چھے پھوڑ دی لٹا ہے ٹوٹھنیاں کوڑ کھڑیاں نو بھی نہیں سوڑنے آج کے آکھو ساتھ چھوڑ دیا آواز کسے نو پتہ ہی نہیں لگنا اے کاغج ہے دے آلچے اے دے ہوتھے بھائی گرو دا نام گربانی لکھ لوے بھی پوزن جوگی ہو جوگی آج کے آکھو ساتھ پوجھ رہے نے جنہ نے دے ہی اوپی کاغج تے بھائی گرو دا نام لکھ لیا آپ پہ پتی کلمیں آپ مرجادہ بڑھائی اکال پر اکھنے سبدہان کنسٹیٹیوشن کی تھرم تیسویں تو تہتی تھا پر رکھی تھرم سوال اوکین کمیں بڑھائی کاغج بھی آپ کلم بھی آپ اوہ سبدہان کسے وکیلہ تو نہیں لکھایا تھرمدہ تو سیدھا دے ہوگا لوں میں جنہی اب پانج رہتا گرو گوون سنگھ نے خال سے نو دھتی ہیں کسے وکیل تو پچھیاں سی کوئی شہنے کچھے کی تیسی پیدہ سے گنگا کڑا کھیڑا رکھنے کیس رکھنے ہیں کہ نہیں 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 بس آپ پہ لکھنہارا اوہ آپ واہ گرو تے تو ہڑے شریر دے جڑے سبدہانے تہم مرجادہ کی نے لکھی ہا دیکھنا تو ہی تا سمدر دے کونے رہنے ہو مچھی دی مرجادہ کی نے لکھی ابھی پانی چے رہیں گے جن اکڑیں گے مریں گے کی نے لکھی ہے مرجادہ کونسی خنون دان جی نے مرجادہ لکھی ہے لکھ دتا پہ لہیوں نے تیرا جیبن ہی پانی ہے تو پانی بچے جھیمیں گی سانو لکھ دتا تیرا جیبن ہی خواہ خواہ نارے جھیمیں گا اگر گھے آنکھوں ساتھ ساس بھی ناجیوں دے ہو رہی کت سوبہ پانگا ہے نہیں سوبہ پانی جدن بچ سواس نہیں ہونے کبھی بھی پہی ہو کار بھی کھڑی ہوڑی ہے بھرہنڈی چھے انتکال بھی ہوگا تیرے ناؤ ایک سواس نکڑ گے گیا آیا ساس بھی نا جی اندھے ہو رہی کت سوبہ پانگا ہے آپے پٹی کھڑ بھرہنڈی چھے کھاں تُو ویکھڑ ہے تُو بولیں گی نہیں کھانا تُو سوڑنے ہیں بولیں گا نہیں دیکھیں گا نہیں دیکھو کئیسا سبھڑان ہے ایک ہی نے بڑھایا کنسٹیٹیوشن تھام کھلوہا تَحرم جی دے آسرے کھڑایا بین تھمہ گگن رہائی گرشک پیارے او لکھن والا بھی آپ کاغج بھی آپ تے کلم بھی وہی گروہ آپ جی دن سیشتی نو چلاؤن دی مرجا دا تَحرم ستابد کیتا ساپ امت آبن جاوان آپ پہ ہی موان رو آن کیسے بچن علمکار دیکھو کیسے اپشتا کار علمکار اوٹ گتا گتا علمکار ایک پاسے ست دا جکر ایک پاسے چھوڑ دا ایک کو تو گویچ ایسیشتی ساج دتی آپ ہی نے اب ساجیوں آپ ہی نے رچیوں پنچین آپ پہ ہوا تے انہیں آپ پہ ساجی سیشتی آپ پہ بچ تھم تہرم گروہ روب سبدہان روب آپ پہ سبدہان لکھے پھر گل کی کارتی جو کچھ بنایا ہے نو انہیں ساجی ہے اے بینسن ہار چلے آجاں بے پھر پڑے ہو جی تو ساب احمد آون جاوانی ہاں احمد جو بنائی ہے انہیں سیشتی کیڑی تے لے کے ہاتھی تک جلا میں چھلا میں چھلا میں چھاکہ آس میں چھے جو بھی بنائے ہیں آون جاوانی سب آون جان دا کھیل ہیں کوئی آگیا کوئی چلے آگیا کوئی دو دنے تھی آون جان ایک کھیل بنایا آگیا کاری کی نہیں جو نے بنائے ہیں بنس جائے گا سب امت آون جاوانی سارے جی وہاں جان بچنے پر یہڑا بناون والے نتی نما نروہ نروہ کہیے نروہ روگ تو رہت نام دے عرص پڑھیں گا دے سنسکرٹ بچ ساتھ نام نام مینز ناؤن نیم ایت آخری عرص نیم ممینو سیاری ہے نا ننہ جدہ ہے نا کھرنے آڑا ہے آڑا لالو ممینو لالو سیاری ننے نو کر دو جدہ نا امی امی کرنے ہیں سنسکرٹ بچے روگ نو ڈیسیجنو بماری نو ہوگا اگرون کوئی روگ نہیں ہے آپ پہ ہی نما نروہ یہ من ہوگے تسی یہ اسی سال دے بردنو بھی کوئی روگ نہیں لگیا نا وہ بھی نما نروہ ہی دکھوگا روگ جو آننو لگیا وہ بڑیا تو بھی کہاں چلے جاؤ گا مارج نے ٹپی لاتی کیوں لائی مم وہ ننے دی واج بندی ٹپی دی واج ننے دی واج کی ارت کروں گے مان جمع کار وہ کہیے مگر اج کے اکھو ساتھ وہ ٹپی نے ننہ ہمیشہ ٹپی ننے نہ کم کر دیئے مان کار ماہیں سوہن دیاں مان روپی کر وچپتی پر ماتما بیٹھا ہے وہ جن عجیب روپی سریانو مل گیا وہ شوب دیاں اج کے اکھو ساتھ مان کار مانگر نہیں تا مگر لکھے کہاں لنگ جاندے ماراج ایتھے گرشک بھیارے ہو مارا دیبانی جنی بھی آون جان بیٹھے جو کچھ بنایا ہے ہونے سب امت آبن جاون ہی آونہ جان ہے کوئی آگیا کوئی چلے آگیا کوئی بن گیا کوئی مٹ گیا کوئی چار دن رہ رہے ہیں جو دنیا سہر ملہ دستگیری نہ ہے آبن جانے کھیل بنایا اس ٹکنوں تڑا مپن ہے تسی کمیں میل ہے اے دنیا ان جانواری ہے جو انے بنایا ہے پر آپ صدای نہ مان رو صدا قیم صدا چھے انہوں سمجھن باسلے انہوں بینتی سنو آبن جانے کا کھیل بنایا اے سشٹی وچھ جیبان دا ہونا جانا ہو دی کھیل ہے کسے دے آون تو رب خوش نہیں ہوندہ کسے دے جان تو رب روندہ نہیں آپاں بچے دے جنمتے خوش ہو مانگے وہ بچے دے چڑھائی خرج بے دکھی ہو مانگے وہ نہیں ہوندہ کیونکہ کھیل ہے چھوڑے نکے نکے بچے پھنڈا چھے کھیل دے اندھے سی ایتھے تو ترتی ہے نا گراؤنڈے توبیاں دیکھن دے میرے خلافہ نے بھی کیتے انہیں میں بھی کیتے کم ہے کھیل دے کھیل دے بچے توبے تو گارہ پٹھ لیا آرے زارے گھڑے اندھے سی چھوٹے چھوٹے آکھوں کو انہوں نے یہ ڈانیاں توڑ لیا تے مکان بنایا بچے انہیں توبے دیکھن دے گارے دے مٹی دے تاکی بھی رکھی دواجہ بھی رکھیا اوپر کانے پا کے چھت بھی پاتھی انہوں پانی دے لے پر پوچن بھی کرتا چھوڑا مار دے نہیں کر بنایا پر جب کار جان دے ٹیم ہویا اللہ تو مار کے توڑتا ہاستے ہنے ہاستے 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 ہی پاندکے نہ ٹھگے اے ہی بھائے گرودا ہے اوپنا ہونے لگیا بھی ہاستے ہی ہے انہوں پہ نہ لگیا بھی حسدہ ہی ہے کیونکہ کھیل ہے وہ بچے دی کھیل شی بنایا تا بھی پنگڑا ہی پھندے شی چار پنجلے لطاں کٹھی ہی مار کے توڑ کے اور مارے آتے حسدہ ہی کرنے چلی دی آبن جانے کے کھیل بنایا سب امت آبن جانی اور آپ نمہ نروہ انہوں سمجھ لو کھیل چاہے پھٹوال ہے بالی بال ہے کھوٹی ہے حکی ہے کرکٹ ہے بکسنگ ہے انہوں دا نام کھیل ہے نا مجھے سوچ لو کھوٹی کھیل دانو ہے بالی بال کھیل دانو ہے پھٹوال کھیل دانو ہے تو اٹھیں گے لینے انہوں نے پھٹوال بہت مسئل کردی کرکٹ کھیل دانو ہے تو اٹھے ہوندے لیے تھے مہچے سمجھے وہ جب بہت بریق تیانت ایک کھیڑا نے کرکٹ کبڑی والی بار باشکڑ بار سب کھیڑا نے تی جزوں تو اڈے ہیں تھی جوڑا میں تو ہوا تو اسی والی والدی کھیڑ چین تو ہم نہیں دیکھی ہے یا کبڑی دی کھیڑ آ رہی ہے پھٹو والدی کھیڑ لینڈ تو انڈیا نو جاندی دیکھیئے کھڑے چونے ہو جا رہتے ہیں ہم دیو مڑا جا جیڑی باشکڑ بار ہے ایک نیدہ تو انڈیا نو ہوندی دیکھیئے کہ دے باس جہا جو مچھے کرکٹ جرمن تو اچھو نو ہوندی دیکھیئے کھیڑ کھڑے نہیں ہوندی ہوندی کھیڑ سب جگہ ہے کھیڑن وارے ہوندے ہونے اجکے آنکھوں سا کھیڑن وارے ہونگے کھیڑ نہیں ہونے کھیڑ گراؤنڈ بچ پہلے ہی ہیں کھیڑ اچھی ہے آپ کھیڑن وارے ہونے ہیں واہ گروہ کھیڑ اچھی ہے اجکے آکھوں سا سب امت جا پلیر ہونگے تو اڈینگ لینڈ بچ انڈیا جرمن تو کھیڑ پہ تور جانگے آپاں بھی عجیب اندی کھیڑ تا اچھی ہے آپاں نہیں سی اچھی تھی باپو گوڑ باپو نہیں سی باپو گوڑ بھی یہ کھیڑ تھی آپاں نہیں ہونگے پوتیاں کو بھی ہووے گی کھیڑ نہ کھدے آوے نہ جاوے کھڑن وارے اوندے بھی ہیں تے جاندے بھی ہیں آپاں کھڑاری ہیں سب امت آبن جا بنی ایک کھڑاری یونگے چلے گئے کوئی کتو ٹیم آئی انویں کے ہیں نا بانی دے بچ مارا جلے جدو آئے کھڑاری کٹھے آئے پر جدو گئے سب چلے باٹ بٹایا کٹھے آئے گراؤنڈ بچے میں چھو ہو لیا کوئی کدھرے نوتر گیا کوئی کدھرے نوتر گیا گے ہاں کھوڑ ساتھ چھنجدہ کھڑا پر وہاں آئندے کٹھے ہونے ٹولہ بن کے کشتیاں لڑکے اپڑے کارکار نوکر لے چلے آئیے گل آ چار دن کھڑے بچے پوتتیاں کٹھے ہو جانا نے آپاں پاہن پاہی کلیاں کلیاں نے کھیڑ تو کھیڑ کے تو جانا ہے کھڑ کے یہاں کھوڑ ساتھ کدھرے نار نہیں جانا ہے ہاں جنم سمیں بڑا پاہی کور سی نار سی ماں نار سی جنم سمیں باپو بھی اٹھی سی پہن بھی اٹھی سی پتی جے بھی اونگے سی جنانا بھی آیا ہے بہو بھی پار جتوں جانے ہیں کلے ہی جاؤ گا ہے جھ کے اکھو ساتھ سب امت آبن جابنی پہ اے ساب اون جان نو بنا دتا ہے او اون جان دا سب دان تھوڑی جی پھر بریق گا لگی اٹھے اون دا بھی سب دانے سننے جیسے ماں تو پتا بنبال نہ ہوئی سب دان کانسٹیٹیوشن مرزادہ بنا دتی ماتا پتا تو بنا بچا نہیں ہوئے گا بھر جاتا ہے یہ گلت فارمولے کر رہے ہوں کسے دے آٹی فیشل پھر بھی ماں باپ دی اور چیز برتی جان دی ہے چیزوں سے دی برتا ہوں گے جیسے مات پتا بنبال نہ ہوئی ایک ہی نے سب دان بنایا ہے بھائی گروہ نے کبندیاں نے بنایا ہے دمب بنا کیسے کپڑے تو ہوئی ترل باستو بھی نہ کپڑا کے میں تو لوں گے اجگہ کھو ساتھ گا ایک ہی نے سب دان بڑایا ہے وہ سے نے جینے سیسٹی بڑائی وہ نے سب دان بنا داتے کہ میں چلوں گی گل بڑائے کدنے جب جی صاحب کدھو دے بڑائی نانک لکھیا نار جدن دی سیسٹی ساجی ہے ادھر دا نارے لکھتا آکا میں دا ہوگا اگر کے آکھو ساتھ گنا ایتے دا آئے سار سرکارہ سب دان بزل دیا نے تو تھارڈ مجاورٹی کسی نو مل جوے پارلیمنٹ جہ جدے قرون بزل دوں اپڑے مطلوب کونے جی نے بنا داتے نانک لکھیا نار جدن جی پیدا کیتا نارے لکھتا یہ دا کام چلنے جی اٹھ چلیں گا گڑڑ ہو جو گی ایسا سب دان ساب ہون جان بھی تے وہ جی نے سب دان بنایا ہے مرزادہ تیرم بنای ہے صدائی نوان نروہ 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 روگی کدے تکڑا نہیں ہوندہ یہ تو جان نہیں ہے کسی روگ لگے اشریر کمجور ہون لگ تو اسی بڑے پلوان بڑی پردے ہوئی کہیں بڑی طاقت ہے چلالیاں دھگ دیئے پر پتہ نہیں روگ کڑے کڑے اندر لگے ہوئے اسے یاد نہیں آئے کڑے اساد روگان دے روگی ہیں اپاں کن روئے کمیں رہ جانگے اگا جکے ہکو ساتھ ان پوچھو کہڑی اساد روگان دے سن اندروں کمجور کرتا ہے جس کر کے بکاران دے سم نے سڑا جور نہیں چاہتا ہے اگا جکے ہکو ساتھ جتی بھردیاں ساتھ کام کرو دلو مہم کا جیدہ شریر تکڑے روگ تو رہتا ہے کڑے کڑے پہاڑ چکلو گا اوکھے کام کرلو دشمن دے سم نے بھی ٹھکرا کرلو شریریں کمجور ہے روگی ہے کی ٹھکرا کرو گا سادہ من روگی ہے روگ لگے ہوئے نے جس کر کے انہاں بکاران داسی مقابلہ نہیں کر سکتے جنہاں من تکڑا ہوگا اے پنجے بکار کمجور ہوندے جانگے جنہاں دشمن تکڑا ہوگے اے دو جات کمجور ہوتا جاؤں یہ نوان روہاں سب دنیا ختم تین دکھاں میں چھے زیبن بیترے ہیں جرم جدا بیات برم ایک جرم دا دکھ ایک گرم پیاریو بڑا پیدا دکھ ایک موت دا دکھ اتنے وستہ میں چھے او بائیگرو نا او بودھا نا او والا کدھے بچے ہی نہیں سی تھے بڑا کتھے ہو نیڑا نا بچے ہی نا بڑا ہوئے او مروگا کتھ او تا صدا ساتھ گو رہے نوان روہاں او دی بنائی ہوئی کرت آون جانی ہے کوئی آگیا کوئی چلیا گیا او دے حکم بیچے پر آپ صدای نوان روہاں کم کرنا آپ نے بچے پیدا کی تے بڑھائیں نا ماں باپ جدھے ہوتوں بچے پیدا ہون لگ پے ماں دا شریر بھی ختمیں ملتر پے آتے باپو دا بھی تر پے او بڑی ہوئی چیز نمین روئی ہون لگ پی بناؤن بڑا بڑا ہون لگ پے اوٹ کریا سنے ہون چینے بیچے ہو تا تھوڑی جی مگز کفائی کرنی پہن دی نہیں تا انہوں کا دل ہمی جاندے رام کلی دی بار انہوں تا پکت پانی بھی پوری ہو جاندی آج کھے اکو ساتھ بھار دا ایک بازے رہ گی ماں باپ جوان سی گریست ہویا بچے پیدا کر جاتے ہیں او جوان ہون لگے پیدا کرنوارا بڑا ہون لگ پے پر رابدی قدرت اُلٹ او پیدا کرنوارا جوان رہ گا پیدا کیتے ہوئے بڑے ہون گے اج کے اکو ساتھ لوں کاف میں بل جانے گے سب امت آبن جابنی ہر ساتھ گرے ایسے نو میرے بات پا شکنے صاحب میرا نیت ناما اگر صدا صدا داتا او روج کیوں داتا ندید ہے تجھے سکے کڑمتے تی بار منگڑ چلے جو مو موڑ لوگا نہیں تفرگتے رتکمے ہی ہے ایتھے تجھے گردوارے سمیت گٹھارا باری کا دین چاہ جے ہو آکے منگی جاؤ انہیں موکھ نہیں موڑ جاتوں شویرے اٹھ بجے آیا ہے انہیں پندرہ منٹ پرانے نہیں ہوئے اج کے اکو ساتھ ہار پال نوہ نوہ نروہ جیڑا ہار پال نوہ انہیں تکڑا رہ نہیں ہے آپ ہار پال بڑے پیبر جا رہے ہیں جس کر کے کم جور جار آئی جو بنا کیونکہ ہم بڑے پیبر جا رہے ہیں کم جوری بڑ جا رہے ہیں ساتھ کو رکال پر گوائے گرو کیسے نے نوہ نروہ جاد بھی آئیں گا وہ نمہ ہے کہ نمہ بندہ تو انہوں ملے وہ تو جھے مانگ کروں گے تو پہلی بارے کہا جاؤ گا تو پہلی بار مانگی کیوں کہ ملے ہی پہلی بار نمہ ہے یہ نے دس بار ملے آہوے پینہ وہ جو دس پانچار بیلہ مانگا ہوگی 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 ہے اکار کڑ کا ہر پال نمہ جس کر کے دیندہ دے لیندے تھک پاہے وہ نمہ ہے وہ راتھ سوڑو نمہ نروہ جنہ نمہ بندہ تو انہوں ملے انہوں تو اٹھے آو گھڑندہ کی پتہ کی پتہ انہیں چوری کیتے ہیں کی پتہ انہیں کی گلت کم کیتے ہیں جان کارگوانے بتا ہوں دے نا نمہ ساتھ گرگیر میں سلوک بچہ آسے دیوار بچہ ہی گلک دے نے ایتھے ہر دیب شوں بڑھے آفیرا سانت ایتھے میر دا چیر میں بڑھے آفیرا سیڈی دا ایم ایل اے منیسٹر جو مردی پر جنہ نا تیرا واستہ پہنے اگے اگے چیو نوے واوے نو لام لاکے بندی لونی ہے نوے نہیں نوے تا نبے ہونے پی اگے نبے ملنگے چونی ملنے دسے کھٹے ملنگے اگے جیو نوے جنہ نا تیرا حساب کتاب ہونے او نوے نوے ہون کر کے اگے چاہتنا جو رکھے نوے مدینو کی پتا تھوڑی انڈیا چکینے کی لے ہیں نوے مدینو کی پتا تیرین گرینڈ بھی چکینیاں فیکٹری ہیں تیری جات کی ہے تیری پروپرٹی کی ہے تیری نینگنے نوے 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 پتا ہونے جنہ نرحساب کتاب اپنا ہونے گرنہ نکھے لے اگے جیو نوے انہیں نوے 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 پتا تیرینڈ بھی چکون سی کہتے گئے ہونے اپسی ترن ترن دے اڑھلے پاسے حریقہ گرام حریقہ پتن جتے دو میں دریاک بان لاکے راجستان نہرہ کھڑی ہیں دو میں پرید کوٹ نوے جانی ہیں جنہی ہیں راجستان فیڈر حریقہ پتن بہت بڑا ڈائم ہے یہ تھے شری گروہ انگت دیب مارج گئے ہوئے سی حریقہ گرام یہ تھے چودری ہوندہ سی بہتر پرناندہ جگیدار بکتاب اور مل ہنکاری تو انہوں پتہ ہی ہے چودری لوکہ نا کی کردے ہوں دے سی اپا دا مجارے ہوں دے سی جمینے ہوں دے نہ ہوں دے سی جو مر جی کرنا کٹ مار بیجتی سہی اجت نہیں دے نہیں مالک ہوں دے سی نا اپاں گلام سی سکھانو ہوشے نہیں آئی ہوش آئی جوش زیادہ بڑ گیا کوئی کنڈی سمجھے ہو نگتہ تھی نہیں بڑھنے جائے ہو پہلا تو ہوش آئی نہیں یہ آئی جوش زیادہ بڑ گیا یاد رکھے ہو بہنتی جس جوش میں چھوش نہیں ہوگا وہ جوش تیرے ہی خاتمہ کر دو گا جس جوش میں چھوش ہے وہ سروتگاں پڑا کر دو گا پہلا تو ہوش نہیں آئی سنو بانی نے تا سیڑھے تین سو سال پہلا کہتا یہ تو گدا پانچ سو سال بابنان کہ تو بھی پہلا ہو چاری بھی ہے بار پر آئے ہے بیسنا سائیں مجھے نہ دے انو فرید تھا کہ تکی فرید ہے فرید فرید نے تا اچاری ہے کہندہ تا ہن تو اٹھا گروہ ہے اج گھے اکھو ساتھ اور تا گروہ گرن صاحب ہے تا گروہ کینو کہندہ ہے سیف کا نو سکھا نو تا ساڑھا گروہ کہندہ ہے کہ ہے خدا ہے بھائے گروہ میں نو کسے پر آئے دے دراجے تھے نا بٹھا رہی غلام نہ کری آئی غصہ نو پانچ سو سال تا بار پر آئے بیسنا سائیں مجھے نہ دے پاگتنے خدا نو چیلنج کرتا الٹی میٹم دے دتا رب نو جے تو میں نو پرائیاں دے در تے بٹھاڑنا ہے غلام رکھنا ہے نکل میرے سریر بٹھو میں نو تیری لوڑ نہیں جے تو اے وے رکھ سی جیو سریروں لے نہیں سوچے آپ جو شہدہ آگیا ہے اگر آخو ساکھ جو شہنہ کے سانب اینی سکتے جس کر کے ملی ہوئی چیز سمجھی ہوئی چیز بھی اپنسان بھی نہیں سکے بار پر آئے بے سنا دکھنا منابے کوئی ان سکھ کہوں پرائے دے بار درتے بیٹھی ہے اج کے اکھو ساتھ اپنا در نہیں ہے بار ادھین سپنے سکھنا ہے شاستر غلام نو جاگ دینو تاکی سکھ ملنے شاستر کہنا سکھ دا انو سپنا بھی نکدے آؤ اوہ جے ہندے سی بختہ اور مر جنتہ غلام بہتھر پندہ دا جگیر دار کٹ مار کرنی پٹھانا نے تک جنہیں گلت جگیر دارانے کام کیتے ہیں کسے دی نوجوان لڑکی کرنی سی چھڑ دے ہو اتحاس پر ہے بہت ہو جا غلام سی اس کر کے ہو رہی سی گل غلام سی بڑا مانے انو ادھے پند چلے گے گرو انگہ تے ہو حریقہ گرام کوڑے آ جاکے درسن کرے سنگت آگی پلگتے بیٹھے مہراج نیوان سجیا سنگتے ہیٹ بیٹھی پونجے گرمک بیسو صفحہ بچا انو پتا لگیا کہ میرے پند گرو انگہ دے بھائی نے انو پتا سی کہ گرنان کدے در تھے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بٹا ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی گریب یہ تا اکسارتہ دا بھائی نے یہ میرے پندکتے گرو انگہ دے دو دن رہ گے میرے مجارینو بگار دو گا ہے یہ کہ اکھو ساتھ انہیں پرچار کرنے کورے سے چڑھ کے کھنکار دے نال گے ہمارا دے دربار بچ بختہ اور مالجگیر دار انہیں پھنکار کور جا کے بھی نہیں اتریا کیوں نہیں اتریا یہ کہنا ہنپان گے تے بیٹھا ہے میں کسے بیٹھوں گا یہ ہڑتا میرے بجارے بیٹھے ہیں نہیں جو بیٹھا میں کھنکار ماراج اٹھ کے کھڑے ہو گئے کوروانگد ہتھ بڑھ کے کہنے چودری صاحب تہن پاگ تسی پند دے مالک آئے نگیر دار آؤ بیٹھو ماراج نے پلگ دا سرانے یاڑا پاسا چڑھتا ایدر بیٹھا دو ہان دا پھرکون دے نے سرانے بیٹھا ان پھرک کی رہو گا ان پھرک کی رہو گا نہ مانجید سرانے نہ پہنے جو کھے ہے کھو ساتھ نہ ان پھرک میں رکھاں گے ہے ہی نہیں اگڑے ہو گیا نا اے تھوڑے کرنے میں کئی بار جائی دا ہے انہیں نینے نینے کو سمات دا ہو میں اپنی گھلیں کر دا جینرل انہیں کھے لے آنا ہوگا بابے کھے لینوں ہاتھ ملا آنا ہوگا وہاں سکھو کچھ سمجھا ہو نوں پی ہاتھ ملا آنا دا تیم تیرا آنا ہے اے چوکن دا تیم ہے برابری کرن دا تیم نہیں اے چوکن دا تیم تیم چوکتے دیکھیں نوڑے مونڈے کڑی ہیں نائنٹی ڈگر تے سدھے کھڑیں گے نائنٹی تے تے اپنی باب بابے دے پیر کنی نوڑے جان گے کھڑے سدھے بابت افشاری پہلے ہی ہیٹھنوں رڑک دیا جو دھنڈاتے لے ٹانگ فسی بھی ہے گاردن چھ انہوں نہیں بھی گارا وہاں افشاری چوبی کھڑے رڑک دی وہ ہیٹھنوں رہ دی انہوں کھڑوں پہنے کھڑے نہیں من انتر ہوں میں کنڈا یہ جیڑا ہوں میں دا کنڈا پسی ہے بہت یہ جیوں جیوں چلے چوب ہے تو باج دے رہے ہیں اپنے کنڈے ہیں دنگر چار دیاں میں باج دے نہیں تھا یہ سپیر وچ کنڈا باج دے ہوتا انہوں نہیں لگتا چھے لگتا ہے تے چوب دے یہ دیکھ گاردن وچ کنڈا ہے نا وہ اچھے تار تینوں نہیں لگتی جی لگتی ہے تے چوب دے ہیں میں جو گا مانے انتر ہوں میں کنڈا آگے جیوں جیوں چلے جیوں جیوں کنڈا باج دے تھے تو رہاں گے جو گیا پر کوئی خاص خطرہ نہیں تھا یہ کھیتا میں کنڈا باج دے ہی نا اپنے یہ آتا ہونے میں تھوڑے یاد کراؤں دنگر چار دے کنڈا باج گیا ککر تو سوڑ تھے باٹھتے بیٹھ کے سوڑ نہ لکھڑ لیا یاد کراؤں میری انگلہ میری ہاندے نا پھتا ہے سوڑی دی بھی لوڑ دی وہ سے ککر دا کنڈا بجے ہے وہ سے سوڑ نہ کھڑ لیا چلو جے نہ نکڑیا کربے پہ نکچوڑی نہ کھڑ دے نہ سوڑی نہ چھٹے پھجے گر صاحب دے کوڑی کا کھڑوڑا پھنڈے چاہے بیٹھ سال دا کنڈا بجے ہوتھے مائی سی ہوں ملکہ ہی کر دن دی سوڑی نکل جانے نا آج دے نا ہوں میں دا کنڈا بجے ہی نا پھنے یہ ایتھے نہیں نکلنا سوئیے سہیے نارنی یہ جامانے جنڈیاں نہ کھڑ دے نہ ہیں آج کے اکو ساتھ نام جام کال سہے یہ تجھے میتے نمی جی گھر سنیئے ہیں ہسے ہوں یہ دا مطلب سوڑا کھڑے سنیاں نہیں ہے نا نا پائی جی پڑی جاندہ تجھے بیٹھے رہنے ہو یہ دا نیتے سنہوں نے تو انہوں جوتے پاسا جام کال یہ دے سوئیوں ڈنڈا ہے آج کے اکو ساتھ نام یہ دے جونڈیوں ڈنڈا ہے بہت شہر کشنی ایتھے دے بھی جام کھڑ دنے کئی بار رب نہ کرے کتے تھوڑے چھوٹے میرا نا نکڑیا ہوئے لال پگڑیاں بھی کھڑ دنے ہیں آج کے اکو ساتھ نام ہوں جد پٹھا رکا کے پھر دے پودا پھر آپ پھر دنڈا نکڑا کنڈا نکڑا انہوں نال نہ لے جے ہو انہوں ایتھی کھڑ جے ہو ایتھے کھڑ ساتھ نام اے اوکھا کرو گا گھر مک پیارے ہو سرہنے وال بیٹھ گیا مارا دے نوان نروان ایدی بچار برا صدقار کیتا تیجدہ انہیں نمرتا بچانگے بولتا کوئی سکھیا نہیں مارا جنہیں اتھے گرنان کے پاس شہدے گیار میں سلوک دی کتھا کیتی ہے حریقے پھنڈ حریقے گرام انہوں سناؤن کھتر اگے جا آتنا جہور ہے اوکھتا اور مال جنہیں نہ تیرا حساب کتاب ہونے انہیں نو نہیں پتا اجگیل دار ہے بہتر پنڈانا مالک ہے انہیں نو نہیں پتا بہت جہور ہے دا بینک پڑھے پہئے ہیں کیوں اگے جیو نمے نمے بندے نو پتا ہی نہیں ہوتا کون ہے کنے کا گناہ کیتے ہیں کنے کا پربکار کیتے ہیں کنے کا ماد ہے کنے کا چنگ ہے نمے بندے نو کی پتا ہے اوٹھے پیس گالدہ پتا نہیں اوٹھے انہیں پتا کتھوں لاؤنے ہیں جن کی لکھیں پات پھوں گئے تیرے انہار جڑے کاغج جانے ہیں او پڑھنے ہیں ایرپورٹیں بھی ہو ہی پڑھے جانے ہیں جڑے انڈیا تو انہار لے کے ہم نے آئے ہیں اج گھیر کو ساتھ لاؤنے ہیں اور ہی پوچھ دے تیرے کی لکھیں نہیں ہیں تیرے ٹرک کنے ہیں انڈیا چاہے ہیں پاسپورٹیں لگے ابھی جا پڑھنے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ کاغج گلت ہے گلت ہو گئے تیرے پوڑ تو ہی ریپورٹ کر دن دے ٹھیک ہو گئے سٹیپ لاؤنے کے تیرہ تھے کیوں کرنے گئے انہوں جیاں یا کرنے گئے اے گل اپنے نہ ہونی ہیں اگے جاتھ نہ جھو رہے اگے جیو نامے نامے بندے نو پتا نہیں ہدا تو کاغن ہے وہ باہی گروہ سیڈیاں پر لاؤں کیوں بکش دے کیوں نہیں چتار دا کیوں کاغنیاں نو بھی روجی دے جاندے ہر پال نامے ہیں ہر پال نامے ہیں ایچھے تا جانی تا آپ ہمیں بڑے ہیں میں بھی یہ لگا ساں کر دیں تو اڈیاں آج بھی مایا بکشی ہے بھارے تان گروہ گوبن سنگھ تے گروہ گرن صاحب جی نے اکو گل لکھی ہے دانی خطر گروہ گرن صاحب کہندے دادا دادا ایک ہے اکو گروہ گوبن سنگھ مارا ہے جی اکو دا تھا کھیڑا کی گوڑا ہو دے بچ نامے ہیں دوکھن دیکھ تک ہے پر دیت نہ ہارے کہتے تھا ان میں اپنیوں مسال دے تھے تھوڑی پکڑ چاہ جو گی سے تھی انتا میں نورے کے پوشد بابا جی کھا جاؤں گے بڑھ کے تیم کھا دے میٹھیاڑے کمیٹھیاڑے بھی گھے تھے آج رو مسالے بھی کہنے ہونا چیتی آیا مایا بھی دے رہے ہو کہ آج میں نے پرشاہ دے بھی چکاہنے ہو کپڑے بھی دنے ہو پتے بھی بلاؤنے ہو پر میں تھے کوئی ایک گلتی ہو جو میں نا ایک کہتے دوسیوں ڈانگ چکنے دیئے نو مڑ کے انگلین نہیں بڑھن دے نا آج کے کہا دے داتے ہوئے تسی کمیں داتے بڑھ گے تسی داتے دے ایک نشانی ہے دو کھن دیکھتا ہے او ساڑے سارے یوں گن دیکھتا ہے پر تیری روٹین ہی بند کرتا ہے دین دیال دیا ند ند سے کھڑ جانے ایک کو ہے داتا گروہ گوھن سینجی کہنے سارے یوں گن دیکھتا ہے پر تیری روچی رجگار تیرا بند نہیں کرتا دے ہی جاندے ایتھے مڑا جاؤ گن دے دو کہنے نو ایتھے مڑ کے بڑھنی دے نا کہا دے داتے ہوئے ایسے کس کھڑا گریتا ہے ایسے او نمو نروہ پتہ ہی نی نکی کیتا ہے نہیں کیتا ایسے نو پنج میں پاس شرکار سنائی سیتوانوں او کوڑا کیوں نہیں بولدہ کوڑا بولنے جانے بولنے نہیں جاندے نہیں بولدہ گاندہ سدھتا کیوں نہیں بولدہ اوگن کو ناچھتا رہے کسی کھڑا کینوں بولنے جی جاؤ گن دیکھوں گے پریائی دیکھوں گے مڑاپن دیکھوں گے او دیکھتا ہی نہیں کیونکہ ہار پال نمائے اج کے اکھو ساتھ اگے جیو نمائے ایتھو ہی بچے نگلی دوکر کل امرت ویڑے دیوان ویڑی گرو دی کرپا توڑی سنگتان دی کرپا بہت بکشش کیونکہ سنگت نو کام تے ہن گاؤ کانپتار برش دیا دا پندہار سنگت بکشان دا پندہار سنگت کیونکہ بچے سنگت ہار پرابر وہ گروہ جن پاس شادہ جکر پنچائن وہ کلد شمیہ بچ آوگا اے انتریوی باہ بچے لرہنے ست ورہن دیکھ بکشش کرے ہو رحمت کرے ہو شد سیوہ کرندہ بل بکشے ہو آج گردوارے صاحب ادرتا سیوہ کل شمابت ہوگی کہ کل اتھے ایک پریمی نے سرڈی لانسمنٹ کی تھی میں وہ تاندر سرڈ رگیاں ابھی کل لوں کہتے اتھے ایک میڈی جاڑے بھی نہ کرتے ہو اتھے انہوں نے لانسمنٹ کی تھی کہہ دے بابا جی دا آخری دعا نے مندر صاحب دوسرے ایکٹری بڑھائیں یاد رکھیں کہتے کہہ دے نہیں دوسری کہہ دے بابا جی دا آخری دعا نے میں پھر ہاتھ بن کے کہہ میں کہہ دوبارہ نہیں آہونا تھی جب سنگت بچ میں نے تسلی دے تھی بھی انہوں نے آخری دعا نے تھی وہ پریمیوں ہیں کہہ کرو اس گیڑے دا آخری دعا نے تو ہی تھا ہوں ہی تھو اور تھا میں نے انہوں نے بھز گئے آیا میں نے وہ گیچ تھی آئی بھی ہے تُجھے اوپر مہر لاتی ہے اج گھے گھوزہ دے نام نہیں نہیں کلنو سویر دا اس وار دا پا بچار شام دے دیوان بچ گرو گران صاحب دے چرنا بچوں ایک کن کا توڑے پیش کرنے جو اس مہینے دا سار تت ہو تھی پرشوں سویر دا دیوان ہے آج میں آگے نے گرمک پہ آرے پنسٹمنٹ پہلے ہی میں سمابتی کر دیں کیونکہ نمی تو بھی شروع ہو رہی ہے اوپے بچنی چھٹنی پیشہ اب شنا کے سمابتی کرنگے اج جنہ نے ملنا ہوپے داس ایتھی ہے کمرے بچے اج دیوان تے نہیں جڑنا انہ نے جو سیوہ بکشی سی وہ مارا دی کرپا ہوئی ہے اس مہاری دی سیوہ سیوہ تو انہ نے ماری دی کہا دی گہاں بھی ڈہری بچے لکھا آتا ہے آئے ہوئے امتر بیٹھے نے پر بند کر سیوہ بکش دے رہے ہوئے دیں چرن توڑے تھی سیوہ کرندا جنہ جنہ مائی پائی نے بڑی دوروں دوروں آکے سیوہ کی تھی ہے بچیاں دی بے ماراں دی سادگور میر کرن ٹوٹی سیوہ سبلی کرن واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی پاکھت بیٹھا ارجن گرو سادگور کا کھوے چندو آ واہ گرو جی کا کھال سا موہلہ مجی کی فتہ موہلے مجی کی فتہ و اللہ ایک موہلہ مجی کی فتہ مجھے مجھے کی فتح